جاکتے دو کسی نے پوچھا کہ انتصامے رام نام سے مکتی ہوتی ہے تمہیں کئی بھانتیاں ہیں کہ کاشی میں مرنے والے کان میں شیو جی رام نام پھوک دیتے ہیں تو اس رام نام سے مکتی ہو جاتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کاشی میں جو مرتا ہے اس کا کان اوپر کو کھیچا ہوتا ہے پوچھا کیوں کھیچا ہوتا ہے کان اوپر کھیچ کے شیو جی رام نام پھوک دیتے ہیں تو رام نام پھوک دیتے ہیں تو مکتی ہو جاتی ہے کیسی کیسی بھانتیاں پالے رکھتے ہو کبیر کی کہانی سنی تم نے کبیر جب جانے والے تھے تو کہتے تھے میں کاشی میں نہیں بننا چاہتا اگر کاشی میں رہنے سے مکتی ہوتی ہے تو مجھے ایسی مکتی نہیں چاہیے مکتی لینی ہے تو اپنے لیے لینی ہے اپنے کرتے سے لینی ہے کاشی سے نہیں لینی اور یہ ساری بھانتیاں تم نے جو پالی ہوئی ہیں نا یہ سب کیول بھرم ہیں تمہارے پہلے تو میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بھائی سمجھایا کہ مکتی موکش یہ مرنے کے بعد ملتے ہیں یہ دھارنا ہی غلط ہے یہ تو جب بھی ملے گا جیتے جی ملے گا اور مرنے کے بعد میں مل بھی گیا تو تمہارے کس کام آیا تم اس جیون میں دکھی تھے اس جیون کے دکھ کو دور کرنے کے لیے تم نے مکتی اور موکش کی چاہ کی وہ اس جیون کے لیے دکھی تھے نا تم اور وہ ملی کسی دوسرے جیون میں کس کام کی کیا لاب یہ جیون تو دکھ نہیں بیٹھ گیا تم سوچتے ہو کہ انت سمیں رام نام سے مکتی مل جائے گی تم اس کا مطلب بھی غلط سمجھے انت سمیں رام نام سے مکتی تو ملے گی لیکن انت سمیں رام نام کس کا نکلے گا جس نے پورے جیون رام کا انبھو کیا ہوگا رام کا سمند کیا ہوگا نہ کی رام کا رٹہ لگایا ہوگا تم دیکھو ایک تو مر رہا ہے اور دوسرا اس کے کان میں رام نام پھوک رہا ہے بول رہا ہے رام جپو رام آجے تھوک تک سٹکنے کو ہمت نہیں ہوتی وہاں رام کیسے گھٹکا جائے گا رام کیسے نکلے گا اور اور سنو بھرانتیاں تم لوگ جو تلسی کی کنٹھی پہنتے ہونا میں بھی پہنتا تھا میرے کو بھی بھرم تھا جس دن آنکھ کھلتی ہے سارے بھرم ٹوٹ جاتے ہیں مجھے میں نے کسی سے پوچھا یا ہم کنٹھی کیوں پہنتے ہیں وہ کہتا ہے جی کنٹھی اس لیے پہنتے ہیں کنٹھی ہے تلسی تلسی ہے بھکت تلسی ہے سنت اور بھکت اور سنت کا جب شریر کے ساتھ سمبند ہوگا تو انت سمیں میں یم دوت نہیں آئیں گے دیو دوت آئیں گے یم راج نہیں آئیں گے بھگوان آئیں گے اس لیے میں ایک اور پندت کو جانتا تھا جس نے اتنی بڑی ایک تلسی کی پیٹی پہنی ہوئی تھی تلسی کا صندوق میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہتا ہے جی اسے کسی مہاتمہ جی نے دی ہے اس کے اندر چھوٹی سی بھکت مال کی کتاب ہے میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہتا ہے بھکت مال کی کتاب ہے ہجاروں بھکتوں کے چردت ہیں انت سمیں میں کوئی تو بھکت کام آئے گا کسی بھکت کے ساتھ ہونے سے تو یم دوت بھاگ جائیں گے کیا کیا اڈمبر پالے ہوئے ہیں کاش مکتی اتنی سستی ہوتی کاش دھرم اتنا سستہ ہوتا تو بھد کو جگہ جگہ بھٹکنا ہی نہیں پڑتا اپنے ششوں کو سمجھانا ہی نہیں پڑتا سب کو کہہ دیتے کہ میری فوٹو گلے میں ڈال لو تم مکتو جاؤ گے یا سب کو مرتے وقت اپنی گود میں لے کے بیٹھ جاتے کہ میں ہوں تمہیں یم دوت نہیں پکڑ سکتے دیکھو تم پہلے تو یہ سمجھو انت سمیں میں رام نام کس کے مک میں آئے گا جو جیون بس مرن کرے گا نہ کی جو جیون پر رٹہ لگائے گا رٹنا رٹنا تو تمہارے کمپیوٹر تمہارا موبائل تمہاری مشین جادہ اچھا رٹ لیتی ہے تم سے بھی جادہ تمہیں تو نام جبتے جبتے جھپکی بھی آ سکتی ہے مشین کو وہ بھی نہیں آتی تم کرتے کیا ہو تم دیکھو اپنے سنیاسیوں کو ایک سنیاسی کو میں بھی جانتا تھا نام تھا گپال کشن داس پودا جیون رام نام کشن نام کی رٹ لگائے رہے لیکن بھیتر سے بھیتر سے تو میری گدی بچی رہے میرے علاقے میں کوئی دوسرا سنیاسی دکشانہ دے جائے ششوں کی گنتی کیسے بڑھے گی وہ کیا رہے اندر سے چاہا کس چیز کی ہے مان پد پرتشتہ اپنی گدی اپنا علاقہ تو تم کیا سوچتے ہو ایسا رام نام ایسا کشن نام انتہ سمیں میں کام آئے گا انتہ سمیں میں مکتی ملے گی یا انتہ سمیں میں گولوک کا آواز ملے گا نہیں جو پورا جیون یاد آیا نا وہی انتہ سمیں یاد آئے گا پورا جیون تو کشن کا سندر یا دھیان نہیں آیا پورا جیون تو لال لال ہرے ہرے نوٹوں کا سندر یا دھیان آیا تو انتہ سمیں میں کیسے مکتی ملے گی انتہ سمیں میں وہ نوٹ ہی یاد آئیں گے اور کچھ بھی نہیں پورا جیون پورا جیون میں پد پرتشتہ میرا نام سنیاز میری پد پتشتہ میرا علاقہ ہرے ہرے لال نوٹ اس کے لئے دھوڑتے رہے انتہ سمیں تم سوچتے ہوئے کام آئے گا تمہارا کشن نام جپنا کام آئے گا نہ کنٹھی کام آئے گی نہ جھولی کام آئے گی پورا جیون جو رٹا وہی کام آئے گا اور تمہارے مہاتمہ میں مہاتمہ کی ہی بات کرتا تھا گوپال کے شنداز کوئی سادھارن ویکتی کی بات نہیں کرتا تھا ہر سمیں کے ساتھ ساتھ تمہارے مہاتمہوں کے نام چینج ہو جاتے ہیں تمہیں یاد ہوگا آج سے پچاس پچیس ورش پہلے کیا نام ہوتے تھے مہاتمہ کے کسی کا نام ہوتا تھا شری ایک شری لگتا تھا شری چولا رام شری دیو کی نندن ایسے ایسے نام دوسرا مہاتمہ آیا اس نے کہا وہ تو غلط ہے اس نے شری کے آگے ایک سو آٹھ لگا دیا شری ایک سو آٹھ بھوتا نند جی مہاراج دوسرا آیا وہ کہتا ہے یاد تو ایک سو آٹھ ہے اس نے لگا دیا ایک ازار آٹھ شری ایک ازار آٹھ بھوتیشور مہاراج پھر ایک ازار آٹھ بھی آیا ایک لاکھ آٹھ بھی آیا بڑھ گئی پدویاں بڑھتی جا رہی ہیں کون بڑھا رہا ہے سویم پھر اس کے بعد کوئی مہا منڈلیشور کی اپادی لے کے بیٹھ گیا اب کچھ اور نہیں ملا تو ہیز ہولی نیس بن گئے شری کے آگے شری شری لگ گئے جی نام وہی ہے شری شری بھوتا ننجی مہاراج پہلے تم ایک شری تھے وہ دو شری ہو گئے تھوڑا سا ہمیں اور آئے گا کوئی تین شری لگا کے بیٹھ جائے گا تو یہ چہہ جو ہے بھیتر کی کچھ اور پد پتشتہ بڑھ جائے کچھ اور مل جائے سب سے نرالہ ہو جاؤں یہ چہہ انتظام میں یہ چہہ ہی یاد آئے گی رام نام یاد نہیں آئے گا اور تم سوچتے ہو آ بھی گیا ایک ہوتا ہے رام نام کا سمرن ایک ہوتا ہے رام نام کا توتہ رٹن تم کیا سوچتے ہو دونوں ایک سمان ہے ایک مہاتمہ رام نام جبتا ہے اور ایک مشین رام رام جبتی ہے تم کیا مانتے ہو دونوں ایک سمان ہے دونوں کا فل برابر ہوگا مشین کو بھی مکتی ملے گی یا مشین نے گایا اور تم نے سنا کیا وہ ایک سمان ہے نہیں تم سوئیم ہی مانتے ہو نہیں تو دونوں میں بہت انتر ہے توتہ دھٹ انت اور تمہارا گایا ہوا اور تو اور اور کیسی چلاکیاں تم لوگ کر لیتے ہو ایک تیسیٹھ لکش میں نہ رہے بیٹا ہوا بیٹے کا نام رکھا گووردن دھاس چون رکھا اس کے پیچھے ایک چال تھی جیون بھر بیٹے کو تو بلانا ہی پڑے گا گووردن دھاس گووردن کا نام لیں گے انتر سمیں میں مکتی مل جائے گی یہاں بیٹے سے بھی کام کرائیں گے وہاں بھی نام لکھا جائے گا اور دیکھو ہر دھرم میں چاہے ہندو چاہے مسلم سکھ عیسائی جہاں بھی ہو ہر دھرم میں تقریباً بچوں کا نام بھگوان کے نام پر رکھنے کی پریپارٹی چلی آ رہی ہے اس کے بیجے دو لاب ہیں یہاں بھی فائدہ وہاں کا بھی فائدہ تو نام رکھا گووردن داس جیسے جیسے بچہ بڑا ہوا گووردن داس کی جگہ گووردن ہو گیا بچہ بڑا ہوا پندرہ سال کا ہوا بیس سال کا ہوا بچے تو بچے ہیں ہیدو بھی بنیں گے فلمیں بھی دیکھیں گے وہ گووردن داس کی جگہ ہو گیا گووردن داس اب دیرے دیرے سگرڈ بھی پی جا رہی ہے بیر بھی چل رہی ہے تو وہ گووردن داس کی جگہ ہو گیا گووردن داس اب سیڑ جب بلائے بچے کو تو یہی بلائے او گووردن دارا جا کیا سوچ کے رکھا تھا بھگوان کا نام اور کیا بن گیا گووردن داس تم کیا سوچتے ہو یہ نام لکھا جائے گا سمدن بولا تھا رام نام کا سمدن کرشن نام کا سمدن سمدن کیسا تھا نام تھوڑے نہ رٹنا تھا تم دیکھو تم لوگ رٹتے ہو رام رام کرشن کرشن گیتہ میں کرشن نے کہا ہے ہوا کی سگند میں مجھے دیکھو پیپل کے ورکش میں مجھے دیکھو اکتے سورج میں مجھے دیکھو ندی کی کل کل کی اگونج آواز میں مجھے دیکھو تمہیں اس کا انبھو کرنا تھا صبح سورج اکتا ہے اس کو اکتا ہوا دیکھو رات کو چاند نکلتا ہے چاند کی شیطلتا میں اسے دیکھو ہوا کی سرسراہت ہوتی ہے اسی سرسراہت میں اسے محسوس کرو ورشہ میں ماتی کی سگند نکلتی ہے اسی سگند میں اسے دیکھو لیکن تم نے دیکھا کیا تم توتے کی بھانتی رٹھنے لگ گئے وہی تو نکل رہا ہے کوئل کی آواز میں وہی تو کوک رہا ہے چڑیا کی چہہ چاہٹ میں وہی تو چہہ چاہا رہا ہے تمہیں اس کا انبھو کرنا تھا تب ہی انت سمیں میں اسی کا انبھو ہو پائے گا ورنہ توتے کی طرح رٹھنا کسی کام نہیں آئے گا جو دوتے کے کام نہیں آیا وہ تمہارے کیسے آئے گا دوتا دن رات رکھتا رکھتا ہے اس کے کام نہیں آیا تمہارے کیسے کام آئے گا تو انت سمیں میں رام نام کام کرتا ہے تو کیسے کام کرتا ہے اسی چیز کو سمجھو دھٹا ہوا نہیں کرتا سمجھا ہوا کرتا ہے انبھو کیا ہوا کرتا ہے جاگا ہوا کرتا ہے میں اسی لیے تو تمہیں کہتا ہوں تم سب جاگ جاؤ تم سب لگے گو رٹنا کیول مشین کی بھاتی کسی کام ہی نہیں آتا آج اتنا ہی شیش کسی اور دن تمہارے بیتر بیٹھے پر ماتما کو میرا نمد تم سب ہی جاگو جاگتے رہو موسیقی موسیقی